آگے اور بات کرتے ہیں حد بندی ڈیلیمیٹیشن یا پریسمن ہندی میں جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ کل کا دن آخری دن تھا جب پارٹیز کو ناشنل کانفرنس کے ممبران پارلمینٹ اور بارٹیو جنترہ پارٹی کے ممبران پارلمینٹ کو اپنے اپنے اعتراضات کمشن کے سامنے رکھنے تھے اور ذراعہ سے جو اطلاعات اور خبر ہمارے پاس ہے وہ بڑی دلچسپ ہے ناشنل کانفرنس اور بی جے پی کے ممبروں نے اپنی اپنی تجویزیں کمشن کے سامنے حتمی تجویزیں رکھ دی ہیں بی جے پی نے کچھ اور بات سامنے رکھی ہے بی جے پی کا ماننا ہے کہ جمہو نورت کا نام تبدیل کر کے جمہو طوی کیا جائے اور چار اسمیلی سیٹس کو جناب ریسٹور کیا جائے ریسٹوریشن آف چار اسمیلی سیٹس کے ایریاز یعنی چار اسمیلی ایریاز کے جو سیٹیوں کے علاقے ہیں انہیں دوبارہ سے واپس کیا جائے اس طریقے کا انہوں نے اپنا پروپوزال اور کھاکا جو ہے وہ بیجا ہے ناشنل کانفرنس نے اٹھارہ سفات پر اپنا ڈسنٹ نوٹ اپنی بات حد بندی کمشن کے سامنے رکھی ہے اٹھارہ سفات پر اور اس میں دو تین باتیں کلیر کی گئی ایک یہ کہا گیا کہ کمشن کا کام کاجی غیر آئی نہیں ہے کیونکہ کمشن تین سو ستر دفعہ ختم ہونے کے بعد معاملہ عدالت کے اندر ہے اور جب سب جوڈیز میٹر ہے تو یہ چل نہیں سکتا تھا بڑی دلیل یہ ہے اور اس کے بعد جو اور دلیلیں دی گئی ہیں انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ تو آبادی کا تناسب دھیان میں رکھا گیا اور نہ ہی علاقے کے تناسب کو دھیان میں رکھ کر حد بندی کی گئی ہے ایک مخصوص پولٹیکل آئیڈیالجی کو سامنے رکھتے ہوگے کمشن اپنی رپورٹ کو تحریر کر رہا ہے اور جمہو کشمیر کے لوگوں پر تھوپ رہا ہے یہ نیشنل کانفرنس کا ماننا تھا بی جے پی کیا کچھ کہہ رہی ہے جی تظرہ بہت ہی ایک لیجیے گا بی جے پی کی طرف سے جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے خور اسمالی سیٹ کے لیے جس کو کلپ کیا گیا تھا جی اکنور کے ساتھ اس کو ریسٹور کیا جائے ایک مانگے رکھی گئی ہے اور اکنور کے ساتھ جو اور علاقے جوڑے گئے تھے اس کو واپس کرنے کی بات رکھی گئی ہے بی جے پی کی طرف سے دوسری بات جو رکھی گئی ڈیلیمٹیشن کے سامنے وہ یہ تھی کہ سامبہ اور رامگرڈ ایسی ریزرو کی جو بات ہے اس پر گپتگو کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اجناب آگے جو کچھ ایریاز ادھر ادھر ہوئے ہیں جس کے بعد لوگوں کے اندر کافی گصہ ہے ان ایریاز کو بھی واپس کرنے کیا جائے نیشنل کانفرنس کا میں نے آپ کو پہلی بتا دیا اب حتمی ریکوڈ جو ہے جو ڈرافٹ ریپورٹ ہے وہ پبلک ڈومین میں ڈالے گی اور پبلک ڈومین کے اندر نیشنل کانفرنس بی جے پی نے اپنے اعتراض تو دیئے ہی ہے اس کے بعد جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ کانگریس ہے اپنی پارٹی ہے دیگر جماعتیں ہیں وہ اپنا اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ کمشن کے سامنے رکھ سکتے ہیں نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ ارگنیزیشن انڈیجویلز اور انفرادی یا اجتماعی سطح پر جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آئے گا لیکن اب جب نوٹیفیکیشن جاری ہوگی تو بی آلی اس پورٹی دنوں تک وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے رہے گی یعنی 42 ڈیز تک عوام ارگنیزیشن اور سارے لوگ جو ہے وہ کمشن کے سامنے اپنی بات رکھیں گے جس کے بعد حتمی ریپورٹ کمشن کے قرصے تیار کی جائے گی اور داخلہ وزارت کو سوپی جائے گی وہ ہوگا جی یعنی ابھی تک 3 پڑاو ہو گئے ہیں 4 پڑاو عوام کا ہے 5 پڑاو جو ہوگا وہ کمشن کی ریپورٹ ہومنسٹری کو سوپی جائے گی جس کے بعد گیجٹ نوٹیفیکیشن آئے گی اور امید اور توقعات یہ کی جاری ہے کہ جو دو مہینے کا ایکسٹینشن ملا ہے اس سے پہلے پہلے یہ سارا کام مکمل ہوگا کیونکہ بیجے پیو اور دیگر لوگوں کی طرف سے لگاتا ہے یہ کہا جارا کہ 90 تیسے دی سے زیادہ کام حد بندی کا ہو گیا ہے صرف رسمی کام باقی ہے اور اسی رسمی کام کو پورا کرنے کی تقدمہ کمشن اس وقت لگا ہوا ہے بات حد بندی کمشن کی تھی جو ریپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا جی